اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بکو خیئی ایسی ہوں گے میں بھی الحمدللہ بھی کو ٹھیک ٹاک ہوں تو سب سے پہلے تو جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو کلک کرے اور یہاں پر میں دکھاتی ہوں ایک بڑا سا پارسل جو کہ مجھے ابھی ملا ہے اور ابھی اس کو میں کھول کے دیکھتی ہوں کیونکہ ایکسائیڈٹ ہوت ہوئے تھے یقین کرے کہ ایک اپڑے بلکل آٹ آف سٹوک تھے مطلب یہ جب پری بوکنگ تھی اس میں بھی مجھے بابا کر رہی تھی مگر مجھے بلکل بھی نہیں مل رہے تھے اور بشار میں تو ان کا ایک ہی سٹور ہے اور وہاں پر بھی یہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر یہ پری بوکنگ میں ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو یہ بڑے مشکل سے مجھے ملے کیونکہ ہر جگہ میں پوچھ رہی تھی کہ کہیں سے بھی مجھے مل جائے اور فانیلی مجھے مل گئے ہیں یہ دو سور نہیں بل کے تین ہے ایک سے پہلے آ گیا تھا وہ بھی ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ سور بھی فل میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو بھی ہو جائے کہ کیسے ہیں اس کے اندر کیا کیا پیچز ہے ویسے کپڑا اس کے اندر کافی زیادہ ہوتا ہے پیچز اس کے اندر کافی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ماری بی کے کپڑے ہیں جو کہ سب کو ہی پسند آتے ہیں اور پھر پری بوکنگ میں ہی آپ لوگ کو نہیں ملتے آجا جی پھر یہ نیکسٹ مورننگ ہے صبح کا ٹائم ہے یہاں پر میں بنا دی تھی ناش اور آج بیٹی کو میں نے کہا ہے کہ لنچ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو ایسا کر دیتے کہ میں میٹھا پڑھا بنا لیتی ہوں اچھا جی یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایک لنک شیئر کر رہی ہوں یہ تجوید القرآن کی کلاسے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھوانا ہو اونلائن تجوید کے ساتھ 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 چھینکل میں بھی اور نماز بھی پڑھانی ہو کیونکہ آج کل بڑا مستہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نہ ہی ہم مجید وغیرہ ب بچوا سکتے ہیں نہ گھر بھی کسی کو رکھ سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات یہ ہوتی کہ آپ لوگ اونلائن ہی بچوں کو پڑھا دے اور یہ ان کے لیے ہے جو باہر ملک میں رہتے ہیں ظاہر ان کی بچوں کو پڑھانے کا بڑا زیادہ مستہ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے آپ لوگ کے ساتھ ان کا نمبر بھی شیئر کر لیا ہے تو اگر آپ لوگوں نے بھی گھر بیٹھے اونلائن بچوں کو پڑھانا ہے تو اس موبائل نمبر کے ساتھ آپ ان سے ورس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ریٹائ ہی میں ناشتہ بنانے کیلئے آ جاتی ہوں اور تھوڑے تھوڑی سی روشنی ہو گئی ہے باہر اب ٹائمنگ بھی ذرا چینج ہو گئی ہے نماز کی بھی مگر گرمی ہے کہ ویسی ہی ویسی گرمی ہے موسم چینج ہو رہا ہے مطلب دن بدل رہے ہیں دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں راتے لمبی ہوتے جا رہی ہیں مگر اکین کرے گی گرمی ہے کہ ختم ہونے کا نائم ہی نہیں لیتی آج اس گھر میں ہم آئے ہیں تو ہمیں اس طرح کی بہت زیادہ گھڑیاں بلکہ ہر روح میں انہوں نے اس طرح کی وال پر گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں مگر سب کے پاس سب کے ساتھ ٹائمر نہیں ہے تو کسی کسی کے ساتھ ٹائمر ہے تو میں نے ان کے اندر جو سیل ہے وہ میں نے ڈالا ہے تو اچھا ہے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ آٹا گونے کی مشین کے بارے میں بہت زیادہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے کہاں سے لی ہے یہ کونسی کبنی کا ہے تو یہ عبداللہ دو میکر ہے عمد عبداللہ کے نام سے یہ مشین ہے اور یہ میں نے پشاوت میں جو رہتے ہیں وہ خبر بازار سے لے سکتے ہیں ویسے اس کے علاوہ پینڈی بھی مل جائیں گے ہر جگہ مل جائیں گے میں نے جس وقت لی تھی اس وقت تو یہ ساتھ ہزار روپے کی میں نے لی تھی تقریباً مجھے لگتا ہے کہ تین سال تو ہو گئے ہوں گے اور اب مجھے قیمت کا پتہ نہیں ہے اب میں سننی کچھ بارہ ہزار تک یہ پہنچ گئے ہیں مطلب ڈبل پریسز ہو گئی ہزارے ہر ایک چیز کی ڈبل پریسز ہو گئی ہیں اور یہ تین منٹ میں ماشاء اتنی آسانی سے آپ کا آٹا گون جائے گا یہ نہیں کہ آپ کھڑا ہو ہونا ہے آپ نے آٹا ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے اور بس آپ کیچن میں اپنا کام کرے اور یہ مشین اپنا کام کرے گی اور گندی صرف اتنی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر صرف یہاں پر آٹا لگا ہوئے باقی بلکل صاف ستری ہے اور اس جو سٹیل والا جو اس کے یہ کنٹینر ہے صرف اس کو دھونا ہوگا ہمیں باقی کچھ بھی دھونا مونا نہیں ہے اس کو دھو کے تھوڑ دیر جب وہ خوشک ہو جائے سوک جائے اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اندر آپ رکھ سکت ہیں بس یہاں پر کچھ برتن مرتن میگن دے تھے ناشتے کے تو میں صاف کر لوں گی اور آٹا تو تھا صبح میں نے بچوں کو ناشتے دی اس کے بعد پھر دوبارہ سے میں نے گون لیا ہے اب میں فارغ ہو گئی ہوں تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کپڑے شیئر کر دیتی ہوں جو کہ میں نے آن لائن مانگوائے ہیں آن لائن تو نہیں خیر میں نے کسی سے کہہ گئے تو مانگوائے ہیں کیونکہ یہ کپڑے بلکل بھی نہیں مل دے ابھی تک یہ کپڑے ان کے جو ویب سیٹ ہے اس پر ابھی تک یہ کپڑے نہیں ہی آوٹ آف سٹوک ہیں اجل یہ فرسٹ وارا سوٹ ہے ماشاءاللہ پیارا کلر ہے یہ اور ان کے یہ مطلب سارے کسارا شیفون پر بنے میں ان کے اندر پیچز وغیرہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو خیر سینے والے یہ ہوتا ہے کہ پھر دیکھ دیکھے بندہ بنا لیتا ہے اچھا ان کے جو یہ شروع کا کپڑا اور انر کا کپڑا کہہ دیتے ہیں شیمیز کا کپڑا یہ انہوں اچھے والی کوالیٹی وال دیتے ہیں میں خانم کی یہ راسل کا سوٹ ہے اور اچھی کوالیٹی والا ہے دوس ویسے ان کی بات مجھے یہ اچھی لگتی ہے ویسے ان کی قیمتیں تو ہائی ہیں ہائی ہی ہیں لیکن ان کی اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ ان کی کپڑے وغیرہ زیادہ ہوتا ہے مطلب کم نہیں ہوتا اس کے علاوہ میں آسیم جوفا سے کپڑے منگوائے ہیں وہ سستے بھی تھے خیر آم کپڑے تھے مگر ایک ہی نہیں کرے کی ان کی شروعاریں ویسے دہیگرز کی شروعاریں ہوتی ہیں ان کے ڈیٹ گرز کی شروعاریں تھی اب ڈیٹ گرز میں آپ کی شروعہ کہاں سے بنے گی تو ان ان کا کپڑا ذرا کم کم تھا اور ان کا کپڑا کافی زیادہ ہوتا ہے اچھا یہ اس کے ساتھ کچھ پیچ میچ ہے کچھ پینل سٹائل پر ان کی شرٹ بنے گی مجھے خود سمجھ نہیں ہے لیکن جو جو اس میں سے مجھے نظر آتا جائے گا میں آپ لوگو دکھا دے جاؤں گی اچھا یہ لوگ جو دامن کے لیے پیچ دیتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ کافی زیادہ ہوتا ہے یہ دامن کا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوپٹے کا بھی دیتے ہیں دوپٹے کے لیے بھی کافی زیادہ مطلب مل جاتا ہے یہاں پر ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو کپڑے بھی دکھاتی ہوں اور ایک بات جو میں کئی دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں میں جب کچھ ہوا آزار وغیرے کی ویڈیو بناتی ہوں تو بہت زیادہ مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ نہ ہی پرائیس بتاتی ہیں نہ ہی آپ شاپ کا ایڈرس بتاتی ہیں تو خیر پرائیس میں اس وجہ سے نہیں بتاتی شروع شروع میں بتاتی تھی لیکن کی نہیں کرے کہ پرائیس بتانے اور نہ بتانے ایک ہی بات ہے کیونکہ آپ لوگ جب پرائی اتنے کا ملہ ہے یہ تو اتنے کا ہے اور یہ مہنگا بول رہی ہے مطلب کسی حال میں آپ لوگ بندے کو نہیں چھوڑ دی اچھا ایک پشاور سے دوسری یوٹیوبر ہے وہ بھی ویڈیو وغیرہ بناتی ہے کافی اچھا ماشاءاللہ وہ کام کر رہی ہے تو وہ ہر ویڈیو میں کارڈ بھی شو کرتی ہے ساتھ ساتھ وہ پرائیس بھی بتاتی ہے تو ایک ویڈیو ان کے ساتھ میرے ساتھ نہیں آئی تو میں نے جب ان کی ویڈیو دیکھی تو اس میں وہ پرائیس انہوں نے بتائے ہیں مگر اس کی کمنٹ تو اتنی قیمت کا نہیں ہے آپ اس سے تھوڑی کم کروائیں یہ مطلب ایسی بات نہیں کہ ظاہرہ خود سے تو ہم لوگ قیمت بولتے نہیں ہیں دکاندار جو شوک والا ہوتے وہی پرائیس بتاتا ہے مگر جب وہ بتاتی ہر ایک چیز کی پرائیس تو تب بھی کچھ اچھا سا کمنٹ مجھے نظر نہیں آیا ان کے کمنٹس میں کہ دلخوش کرنے والا ہو ہر کسی نے یہ کہا ہے اور جو بات اصل میں یہ ہے کہ جو لینے والے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ قیمت بتاؤ یا نہ بتاؤ کیونکہ ورڈ سیپ نمبر ہر کسی نے دیا ہوتا ہے میں نے بھی اپنا ورڈ سیپ نمبر دیا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ نے بھی پرائیس پوچھنی ہو تو آپ لوگ ورڈ سیپ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو کیونکہ میں اگر اس طرح سامنے بولتی ہوں تو مجھے کچھ اچھا رسپانس نہیں ملدا اس کا کیونکہ بہت سارے لوگ جو نہ لینے والے ہوں تو وہ بہت زاری باتیں کرتے ہیں جو لینے والے ہوتے ہیں یقین کرے کہ وہ پہلی دفعہ جب ورڈ س والے سوٹ لے لے ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ اس گرمی میں اور اتنے یہ مطلب ایسا وقت آگیا ہے کہ ہر کوئی مسروف ہے تو اپنی مسروفیات میں سے وقت نکال کے بندہ بازار جاتا ہے آپ لوگ کے لئے شاپنگ کرتا ہے اور گرمی میں شاپنگ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ اس طرح کمنٹس کرتے ہیں کیونکہ انگرے کہ یہ بندے کا دل ہی خفہ ہو جاتا ہے خیر مجھے اس سے کوئی پروان نہیں کیونکہ الحمدللہ میرے جو اپنے جو میری پیاری پیریزی بہنیں ہیں چاہے وہ پ پیشاور میں بھی مجھ سے لوگ کپڑے لے رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھے اتنے خوشی ہوتی ہیں کیونکہ پیشاور میں رہتے ہوئے وہ مجھ پر ٹرنسٹ کرتے ہیں وہ ان کو میری شاپنگ اچھی لگتی ہے اور وہ فوراں سے ہی مجھ سے کپڑے آرڈر کر لیتے ہیں تو یقین کرے کہ ایسے بھی لوگ ہیں تو وہی باتیں میں بار بار کہوں گی کہ لینے والے لے لیتے ہیں اور جو صرف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں خیر مجھے دیوے جو اس سے پہلے میں نے دیکھا ہے وہ کافی بڑا ہے وہ دوپٹے پر لگانے کا ہے اور یہ تو میں سے کھوڑی نہیں رہا کیونکہ اس کے اوپر کام ہے اور وہ ایک کے دوسرے کے ساتھ اس طرح دھاگے دھاگے پس گئے ہیں تو خیر اس کو میں سیدھر رکھ لوں گی آچھا یہ کچھ پینل اسٹوائل کا ہے یہ بھی ویسے آج کل برنڈولہ سب نے اس طرح پینل اسٹوائل کے کپڑے نکالنا شروع کر دیئے ہیں ان کپڑوں کی پھر کی انکر کے ٹیلر بھی زیادہ پیس چیزیں مزے لگا لے دیں اب تو اس طرح ہے کہ فرنٹ بھی آپ کو تین چار حصوں میں ملیں گے اس کے اوپر گلہ بھی تین چار حصوں میں ملے گا پھر اس کے بعد جو دامل پہ لگانے والی لس الگ ہوگی اس لیس پہ لگانے والی لس الگ ہوگی تو پھر جو اپلے کر دیں پھر ٹیلر بھی جو ہے تو ساتھ ساتھ پیسے لیتے جا رہا ہے اچھا یہ کچھ تری ڈیز کے اوپر فلاور بنے ہوئے یہ بھی بہت پیارا کلر ہے یہ جو مہندی کا کلر ہے یہ وہ والا کلر ہے جو سوکی مہندی ہوتی ہے وہ والا کلر ہے خوبصورت کلر ہے یہ بھی تو یہ بھی دکھاری میں آپ لوگ کو اور پرائسز بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دیکھتے ہوں گی کہ ان کی پرائس ٹوینٹی فائف تھاؤزن ان کی پرائس ہے اور یہ تھری پی سی میں آتے ہیں ظاہر ہماری بھی کے کپڑے ہیں تو تھری پی سی کا آتے ہیں اچھا ان کی ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ ان کے سارے اس طرح کپڑوں کے ساتھ شیفون کے دوپٹے ہوتے ہیں اور کسی کے اوپر سٹرون لگی ہوتے ہیں تو کسی کے اوپر مکیش ہوتا ہے مطلب سیمپل دوپٹے یہ نہیں دیتے تو بس یہ بھی دیکھیں پیچ ہی پیچ ہے تو آپ خیر ٹیلر جانے اور اس کا کام جانے اس کو بنانے کا کام ہوتا ہے تو یہ ہوگی ہے دوسرا سوٹ اس کے بعد یہ والا مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے کیونکہ اس کا کلر ماشر اتنا خوبصورت کلر ہے اس کا اور یہ پنگ کلر ہے ویسے مجھے تو ریڈ لگ رہا تھا پکچر میں مگر یہ پنگ کلر ہے اور خوبصورت پنگ کلر ہے بہت پیارا کلر ہے یہ تو یقین کرے کہ دولنوں کے لیے اچھا ہے مطلب جو بری میں یا پھر جہیز میں اس طرح کی کپڑے رکھنے کے لیے زبردست ہے تو یہ اس طرح کا فل اس کی لک ہے ماشر اللہ یہ کلر بہت خوبصورت ہے پھر کلر کی اوپر جو گولڈن کام ہے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو یہ ساتھ میں روسل کا ہی فل سوٹ ہے اب یہ کتنے گز کا ہے یہ مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن یہ روسل کے ویسے اگر یہ روسل کو ڈائے کر لیتے ہیں تو کافی خوبصورت بن جاتا ہے میں نے بہت سارے سوٹ لیے کیونکہ آپ سب کو جو روسل پہ لیتی ہیں وہ آپ سب کو بہت پسند آتے ہیں وائٹ کلر میں اور میرا خود دل ہے کہ میں لے کر یہ پینک کلر ڈائے کروالوں کیونکہ پینک کلر کافی اچھا لگتا ہے ویسے ہر کلر ہی اچھا لگتا ہے ابھی میں نے ایک دیا ہے گرین کلر میں جب انشاءاللہ وہ کلر ہو کر آ جائے گا پھر میں آپ لوگ ساتھ شیر کروں گی کہ وہ کیسا لگ رہا ہے اچھا اس کا دیئے کچھ دامن پہ لگانے کے لیے پیچ ہے اور ماشر اللہ کافی وہی بات ہے کی خوبصورت ہے تو یہ ایک فینسی ہے وہ دو وہ بھی پیارے ہیں لیکن یہ مجھے کافی ذرا اچھا لگ رہا تھا اب یہ ہے اس کے ساتھ نیک لائن جو کہ ٹیلر وہی بات ہے کہ ایپ لے کر کے لگائے گا اور یہ بھی فل بھارا ہوا ہے اس کے پر سارا کا سارا ہے مطلب کام ہوا ہے کچھ ہاتھ کا ہوا ہے کچھ مشین کا اس طرح سٹون مون موتیاں موتیاں نقشک چیزیں میزیں لگی ہوئی ہیں جو کچھ ہوتا ہے اچھا چی یہ پھر اس کا پینل ہے یہ بھی آپ دکھاتے ہیں اس کی جو پینل کا ساتھ ساتھ ہیں وہ ذرا بڑے ہیں یا تو یہ فرنٹ ہے یا تو فرنٹ ہے لیکن فرنٹ میں مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ تھوڑا سا یہ کم ہے کبڑا ساتھ کچھ نہ کچھ اٹیش ہوگا تب ہی جا کر اس کا فرنٹ بنے گا تو یہ دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ میں اور چیزیں کچھ سلیوز کا پیچ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا سلیوز ہے اور یہ دوپٹے کے پیچ ہے اس کے ساتھ کے جو کہ کافی زیادہ ہے ویسے یہ ہر دوپٹے کے ساتھ انہوں نے بسنا پیچ دیئے ہیں تو یہ کچھ اپ جو کہ میں نے آرڈر کی ہیں اور شکر ہے کہ مجھے مل گئے ہیں کیونکہ اس طرح کے کپڑے ابھی تک سٹوک میں نہیں ہیں یہ سارے کے سارے سولڈ آؤٹ ہیں اچھے یہ بھی کچھ اس ساتھ پینل میل دیئے ہوئے ہیں چیزیں بزی دیئے ہوئی ہیں تو میرے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کو بھی اس طرح کپڑے پسند آتے ہیں اور بندہ سوچتا ہے کہ اس کا سٹف کیسا ہوگا کام کیسا ہوگا تو میرے یہ ہی ہوتا ہے کہ میں آپ لوگ کو کلیر کر کے دکھانوں تاکہ آپ لوگ کو سم جا چاہیے اب اس کے ساتھ دو پٹا ہے اس کے اوپر بھی اس طرح مکیش ہوا ہوا ہے تو یہ اس وجہ سے میں آپ لوگ کو آئی ڈے دی رہی ہوں تاکہ سامنے دیکھنے میں اور پکچر دیکھنے میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے